انشاءاللہ ہم آپ کو کسی بھی مشکل میں نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کے ساتھ کڑے ہوں گے ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوں گے تیریکل صاحب آپ کے ساتھ ہوگی عمران خان آپ کے ساتھ ہے اور عمران خان صاحب کس آپریشن میں دشت گردوں کو نہیں نکال سکے تو یہ ہماری غلطی ہے ہم نے اسی ہزار سر کاٹے ہیں اپنے وطن کے لیے اسی ہزار اور بھی دے دیں گے سر خون وطن کے لیے خون اپنے رب کے لیے بائیڈن کے لیے ہمارا خون نہیں ہے عمران خان نے آج سے تین سال پہلے کہا تھا اسی گرمی میں کہ ایبسلوٹلی نوٹ میں اڈے کسی کو نہیں دوں گا کیوں کہا تھا اس نے اس کو پتہ تھا یہ دن آئے گا اس کو پتہ ہے کہ جب بھی لاشے چاہیے ہوتی ہیں تو پاکستانی لاشے چاہیے بلوچ لاشے چاہیے کیپی کی لاشے چاہیے پنجاب کی یا سن کی لاشے چاہیے کیوں امریکہ میں ایک لاش گریے یہاں کیوں گرے فرقوریت کرو صوبائیت لسانیت کرو بم پھاڑو پولیس والوں کو مارو وہ کسی کے بچے نہیں ہے کیا یہ یاد رکھیں ہم سب کا ایک ہی دشمن ہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہے کل جو بے وکوفی آپ اس کو ظلم کہیں آپ اس کو بدنیتی کہیں آپ اس کو زیادتی کہیں عوام جو بھی کر رہی تھی عوام کو حق تھا عوام نے حقی تھی عوام اگر غلطی بھی کر رہی تھی آپ کا کام تھا ان کو ماف کرنا آپ کا کام نہیں تھا کہ ہم بدوک ان پہ اٹھاتے سیکیورٹی فورسز بھی ریاست ہیں عوام بھی ریاست ہیں ریاست ریاست پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی اور اگر ریاست عوام پہ ہاتھ اٹھائے گی ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کو اجازت ہے غلطی کرنے کی وہ جہاں بھی گئے آپ ان کو بات کر کے روک سکتے تھے آپ گاڑیاں لے آتے آپ 144 لگا دیتے یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ یہ جلیہ والا باغ ہے یہ اندر پشاورشے انگریزر پاکستان چلا رہے ہیں میرے ساتھ پختنیار میرا بھائی بیٹھا وائے کابینہ کا ممبر ہے ہمارے کے پی کا آپ سوچ سکتے ہیں اس میں کیا گزری ہوگی علی امین صاحب نے ہم سے دس دفعہ بات کی ہے وہ کہہ رہے کہ یہ بات اسکلیٹ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے اسم کی غربت ہے سکول کی ہسپتال کی پیسے کی لیکن ایک جو ہم میں غربت نہیں ہے وہ غیرت کی ہے الحمدللہ غیرتی قوم خدا نے بنایا ہے سچ بولتے ہیں اور کسی سے ڈرتے نہیں سوائے اس رب کی جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں میرے بھائی نے بہت ساری باتیں کور کر دی ہیں شہریار نے تو اس لیے میں ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کروں گی جو شہریار خان نے کہہ دی ہے میں اس کے علاوہ کچھ ایک خاتون ممبر ہونے سے ایک بیٹی ہونے کی اس قوم کی ایک عورت ہونے کی کل سب کو یہ غم تو ہے کہ ہمارے بچے شہید ہو گئے اسپتالوں میں چلے گئے پتہ نہیں کس قسم کے زخم ہے جو دل میں زخم ہے جو دماغ پر زخم ہے لیکن کسی نے یہ پوچھا کہ اس گھر میں جو خواتین ہیں جو بیوہ ہو گئی ہوگی جو یتیم ہو گئی ہوگی جس کی گود سونی ہوگی اس کا جواب کون دے گا بنو دس دنوں میں دو دفعہ زخمی ہوا ہے آج سے دس دن پہلے زخمی ہوا تھا لاش سڑکوں پہ پڑی ہوئی تھی ہمارے فوجی جوان بھی مارے گئے اور کل ہمارے نہتے مارے گئے دشتگردوں کو نہیں نکال سکے تو یہ ہماری غلطی ہے ہم نے اسی ہزار سر کاٹے ہیں اپنے وطن کے لیے اسی ہزار اور بھی دے دیں گے سر خون وطن کے لیے خون اپنے رب کے لیے بائیڈن کے لیے ہمارا خون نہیں ہے عمران خان نے آج سے تین سال پہلے کہا تھا اسی گرمی میں کہ ایبسلوٹلی نوٹ میں اڈے کسی کو نہیں دوں گا کیوں کہا تھا اس نے اس کو پتہ تھا یہ دن آئے گا اس کو پتہ ہے کہ جب بھی لاشیں چاہیے ہوتی ہیں تو پاکستانی لاشیں چاہیے بلوچ لاشیں چاہیے کیپی کی لاشیں چاہیے پنجاب کی یا سنگ کی لاشیں چاہیے کیوں امریکہ میں ایک لاش گریے یہاں کیوں گریے فرقوریت کرو صوبائیت لسانیت کرو بم پھاڑو پولیس والوں کو مار وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہے کل جو بے وکوفی آپ اس کو ظلم کہیں آپ اس کو بدنیتی کہیں آپ اس کو زیادتی کہیں عوام جو بھی کر رہی تھی عوام کو حق تھا عوام نے حقی تھی عوام اگر غلطی بھی کر رہی تھی آپ کا کام تھا ان کو معاف کرنا آپ کا کام نہیں تھا کہ ہم بدوق ان پر اٹھاتے سیکیورٹی فورسز بھی ریاست ہیں عوام بھی ریاست ہیں ریاست ریاست پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی اور اگر ریاست عوام پہ ہاتھ اٹھائے گی ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کو اجازت ہے غلطی کرنے کی وہ جہاں بھی گئے آپ ان کو بات کر کے روک سکتے تھے آپ گاڑیاں لے آتے آپ 144 لگا دیتے یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ یہ جلیہ والا باغ ہے یہ اندر پشاورشے انگریزر پاکستان چلا رہے ہیں میرے ساتھ پختنیار میرا بھائی بیٹھا وائے کابینہ کا ممبر ہے ہمارے کے پی کا آپ سوچ سکتے ہیں اس میں کیا گزری ہوگی علی امین صاحب نے ہم سے دس دفعہ بات کیا وہ کہہ رہے کہ یہ بات اسکلیٹ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جی کہ اپریشن کی اجازت جو ہے قانونی طور پہ میرے ساتھ وکیل اگر کوئی ہوں تو وہ مجھ سے بہتر بتا سکیں گے کہ صبحی اس سامنی میں یہ لے کے آئیں گے جب یہ کیبینٹسی اپروور کر لیں یہ قومی اسامنی سے اپروور کر لیں اس کے بعد خیبر پختون خواہ کی اسامنی میں یہ چیز آئے گا تو قومی اسامنی میں آپ کی یہ نمائند ہے انشاءاللہ چٹان کی طرح اپنے پختونوں کے لئے کھڑے ہوں گے اپریشن کسی صورت ہم نہیں ہونے دیں گے یہ ہماری آپ کو اپریشن کی طرح اور نمبر ٹو خیبر پختون خواہ کی حکومت نے کل ہی اسامنی سے اپریشن عظم استحکام کے خلاف قرارداد مندر کی کہ ہم اجازت نہیں دیں گے نمبر ٹو سپیکر نے آج میرے خیال میں روننگ دی ہے شفاق تحقیقات کے لئے تاکہ پتہ چلے ہم کبھی بھی ہم پرامن لوگ ہیں ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ کینٹس کی اوپر اٹیک کریں ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کینٹس کے اندر ہم بددس بھی کریں اگر جس میں جو جو بھی ملوث ہے انشاءاللہ علی امین صاحب لے رات ہی مجھے کال کی انہوں نے مجھے کہا کہ میرا پیغام دے بنو کے عوام کو کہ اس میں جو جو ملوث ہوگا ایک پرامن مارش کو پاسون کو ایک غلط طرف لے جانے کی تو ان لوگوں کو ہم کے فرکردار تک پہنچائیں گے اور ہم قوم کے سامنے تمام نام ان کے سامنے لے کر آئیں گے کہ اتنے بڑے مقصد کیلئے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں جو نکلے تھے امم کیلئے کیوں ان کو اس طرف لے کر گیا لاکھوں کی تعداد میں شکریہ ایک ہی لیڈر تھا جس کا نام عمران خان تھا نائن الیون کے بعد جو چیز رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ آپ اپنے قبائلی علاقوں میں اپریشن نہ کریں نہ بیجیں اپنی فوج آپ نے تاریخ نہیں پڑی آپ کو نہیں پتا کہ قبائلی ازلا کا اگر آپ کو تاریخ کا پتا ہوتا اور آپ وہ سنگین غلطی نہ کرتے پرائی کے جنگ میں جو اس ٹائم کے ایک فون کال کی اوپر ہم نے اپنی پالیسی بدلی اور ہم پرائی لوگوں کی جنگوں میں ہم حصہ دار بنیں اس کا نقصان کیا ہوا کہ جس کے نتیجے میں میں نے خیبر پختون خواہ کے اسی نبی ہزار لوگ شہید ہوئے میرے جنہ مساجد کی اوپر خودکش ہوئے میرے حجر میں بم دماغی ہوئے میرے سکورٹی فورسز کے نوجوان شہید ہوئے میرے علماء کرام شہید ہوئے ہماری سیویلین لوگ شہید ہوئے ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کیا گیا